اٹک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک آسٹیبل آسیم اکسارک شہید آسیم اکسارک پولیس ٹوکی سٹی فتح جنگ میں تائنات تھے واقعہ محافظ گرشت کے دوران پیش آیا ابتدائی طلاع کے مطابق حملہ ور نامعلوم موٹر سائیکل پر سواغ تھے سرجمان پولیس بروقت اقدامات کے نتائج کرونا کی شدت میں مسلسل کمی وائرس میں مزید انیس افراد کی جان لے لی اموات کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو چانوے ہو گئی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پاک سو اصلی نئے کیسز ریپورٹ پاکستان میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ پچھتر ہزار اکسو اٹھاون ہو گئی مصبت کیسز کی شرح ایک اشارہ تین دو فیصد ریکارڈ امریکہ میں پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو ویکٹین لگانے کا آغاز دو کروڑ اسی لاکھ بچوں کو کرونا وائرسین سے بچاؤ کی ویکٹین لگائی جائے گی امریکی میکمہ صحت نے بچوں کو فائزر ویکٹین لگانے کے منظوری دے دی ہم کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ایک اہم مور پر پہنچ گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن چیئرمین نیب کی تکرری کا معاملہ صدر مملکت میں نئے چیئرمین کی تکرری کے لیے چھے نام طلب کر لیے وزیر آسم عمران خان کے جانب سے چھے افراد کے نام بھیجوائے جائیں گے اپوزیشنل لیڈر شہباز خریف کے سامنے بھی نئے چیئرمین کے نام رکھے جائیں گے نئے چیئرمین کے تکرری تک موجودہ چیئرمین نیب کام کرتے رہیں گے ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً تیرہ کروڑ پاکستانیوں کا اور یہ پیکج ہے ایک سو بیس ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروینچل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے اس پہ ہم تین کھانے پی نئے جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں گھی پاٹا اور دال اس پہ آپ دکان میں جا کے اس پہ تیس فیصد آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا ہم تیس فیصد سبسیڈی دے رہے ہیں کام کرنٹ اور یہ ایک سو بیس ارب روپے کی سبسیڈی ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے چھے مینے تک ہے تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس پہ آپ کو تیس فیصد آپ کو اس پہ بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ تین چیزیں خریدیں گے وزیراعظم نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ویل فیر پروگرام کا اعلان کر دیا پروگرام سے تقریباً تیرہ کروڑ پاکستانیوں کو فائدہ پہنچے گا چھے ماہ تک پیکج سے گھی آٹا دال کی قیمت میں تیس فیصد دسکاؤنٹ ملے گا چالیس لاکھ ہندانوں کو سوٹ کے بغیر کرز دیں گے کامیاب پاکستان پروگرام کے لیے چودہ سو ارب روپے دیں گے مارچ دوہزار بائیس تک پنجاب میں صحت کارڈ کا اجرا کر دیا جائے گا عمران خان کا کوم سے کتاب ایک طرف ریلیف کا اعلان دوسری طرف مہنگائی کا توفہ جوٹلٹی سٹورٹ پر گھی اور خوردنی تیل کی قیمت میں اضافہ 354 روپے والا فی کلو برینڈ گھی کا پیکٹ 392 روپے کا ہو گیا آئل کے فی کلو پاؤچ کی قیمت بھی 33 روپے بڑھ گئی نوٹیفکیشن چاری مارکیٹ میں چینی کے دام بڑھ گئے گوڑ بھی پانچ سے 10 روپے فی کلو مہنگا چینی 126 روپے کلو جبکہ پرچون میں 130 روپے کلو فروک جاری گوڑ کی قیمتوں میں اضافہ چینی کی قلت کی وجہ سے ہوا چینی دیلر مزید اعظم امران خان کا پیکٹ مزاگ کے سوا کچھ نہیں عوام تیس سیسر ریلیف کا کیا کریں گے یہ ریلیف کے نام پر تکلیف دیتے ہیں اپنی ناکامیوں کا ملڑا پچھلے حکومتوں پر ڈال رہے ہیں عوام کو اب لولی پوٹ نہیں ان سے حساب چاہیے علاوہ البتو کا رضی عمل امران خان کا کتاب عوام کے لیے مزید تباہی کا اعلان تھا وزیر اعظم کی تقریر ناہلی بے بسی اور سر اثر انتظامی طور پر مفلوج ہونے کا اعتراف تھی پی ٹی آئی حکومت قوم کے لیے وبال جان بن چکی ہے شاہباز شریف کا رضی عمل پرتگال کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی نئے انتخابات کا اعلان جلد کر دیا جائے گا پرتگالی پارلیمنٹ نے آئندہ مالی سال کا بجٹ مفترض کر دیا تھا ریال میٹرڈ نے چیمپینز لیگ میں تاریخ رکم کر دی چیمپینز لیگ میں ایک ہزار گول کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی بائرین میونیشر 768 گول کے ساتھ دیسے نمبر پر بارٹلونہ کی 655 گول کے ساتھ تیسری پوزیشن پیپلز پارٹی رانوام مخلوم شہاب الدین کہتے ہیں کہ موجود حکومت میں ہمارے لوگ ادھار پر لیے ہوئے ہیں کمر زمان قائرہ نے کہا کہ حکومت کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے نہ ہی گوڈ گورنس ہے چیف ایڈیٹر پاکستان میڈیا گروپ اور چیرمن گوز نیوز اس کے نیازی بولے حکومتی پیکش پر عمل درابط مشکل ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے چیزیں درست ہونے میں وقت لگتا ہے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں گفتگو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا اسلام آباد میں موسم خوشک اور مطلع جزوی آگ طور پر عبر آمود رہے گا جلگت بلتستان اور بالائی خیبر پاکستان خان کے کچھ ازلا میں بارش کا امکان ہے بلتستان میں کوئٹ آف میٹ شمالی ازلا میں موسم سرد رہے گا چترال، دیج، سوات، مانسیرہ اور قرم میں بارش اور گرفباری کا امکان میک میں موسمی آگ